بچو آج آپ کی ورکشیٹ سائنس کے آئیے کلاس سکت کے لئے ورکشیٹ نمبر 11 ہے 6 نومبر 2020 کے لئے ٹاپک ہے گیٹنگ ٹو نو پلانس یعنی کی اپنے پلانس کو جاننا اس ورکشیٹ میں ہم اپنے پلانس کو جانیں گے پچھلی ورکشیٹ میں آپ نے پارٹس و پلانس پڑھے تھے اسی ٹاپک کو اس میں آگے بڑھایا گیا ہے تو پہلا جو پارٹ اس میں لیا گیا ہے یہ لیا گیا ہے سٹیم آج ہم سٹیم کی بارے پڑھیں گے سٹیم is the part of the plant which usually grows above the ground یہ جو ہے سٹیم کیا ہوتا ہے ایک پلانٹ کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو کی گراؤن سے تھوڑا above ہوتا ہے ٹھیک ہے it is generally green in color آپ کا پتہ ہی ہے کہ یہ green color کا ہوتا ہے اور in most of the plants it grows vertically upward بہت سارے plants میں یہ vertically upward ہی grow کرتا ہے یعنی کہ اوپر کی طرف ہی grow کرتا ہے اور اس میں سٹیم ہوتا ہے تنہ تنے میں جو ہے برانچز ٹہنیا ہوتی ہیں پتے ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں اور کلیا birds means کلیا ہوتی ہے the points on the stem where leaves are born جس پوائنٹ پر جس پوائنٹ سے تنے پر جس پوائنٹ سے ٹہنیا ہوتی ہے اس کو ہم نوٹس کہتے ہیں the portion the stem between the nodes جو تنہ اور نوٹس کی بیچ میں جو تھوڑا portion ہوتا ہے اس کو ہم انٹر نوٹس کہتے ہیں جس سے انٹر نوٹس مطلب جس میں سے نوٹس اور تنہ جو connected ہوتا ہے آپس میں اس پوائنٹ کو ہم انٹر نوٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے look at the plants shown in the picture اس پلانٹ کی طرف دیکھیں اور ان نوٹس اس کے پارٹس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے if you have potted plants at your home پوائنٹ پلانٹ at your home then try to identify its stem اگر آپ نے گھر میں کوئی پودھا لگا رکھا ہے ٹھیک ہے اگر پوٹ میں گملے میں کوئی پودھا لگا رکھا ہے تو آپ identify کر پائیں گے تو آپ اس کے حساب سے stem کو یہاں پر پتہ لگائیے کہاں stem ہے یہ دیکھیں میں اس کو زوم کر کے دکھاتے ہوں یہ ہے دیکھیں یہ آپ کا پارٹس کہے تھے بتانے کے لئے یہ آپ کا پتہ ہے یہ flower ہے یہ کیا ہے یہ leaves ہے اور یہ جو بیچ کا حساب وہ stem ہوتا ہے اور جو یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کی برانچز اس کو ہم برانچز کہتے ہیں یہ روٹس ہے آپ کا پتہ ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے پڑھ لیتے ہیں what does stem do اب اس کے stem کے کیا کام ہوتے ہیں supports a plant to stand up right یعنے کی جو stem ہوتا ہے وہ کسی بھی پودھے کو یا نٹری کو سیدھا کھڑے ہونے مدد کرتا ہے اس میں leaves flowers fruits اور برڈ کلیاں ہوتی ہیں اور یہ water اور دھرتی میں سے لے جا کے different parts اور پرانچز میں دیتا ہے یعنی کی یہ جو ہے مٹی میں سے پانی اور منیرلز کو اکھٹا کرتا ہے اور پودھوں کے الگ الگ بھاگوں میں ان کو پہنچاتا ہے اور transport food families اور جو پتوں میں آپ کا پتہ ہے chlorophyll کے ذریعے کھانا بنتا ہے photosynthesis process کا use کرتے جو کہ آگے پڑھیں گے تو اس سے جو ان کا کھانا بنتا ہے اسی کھانے کو یہ پتوں میں سے دوسرے بھاگوں کی طرف پہنچاتا ہے تنا تنے کا یعنی کی سٹرپ کا یہ سب کام ہوتا ہے ان سم پلانٹ سٹرپ makes food اس میں ایک activity بتائی گئی ہے اس activity میں آپ کو کیا کرنا ہے ریٹا نے چھوٹا پودھا لیا جس کے اوپر وائٹ کلر کا فلاور ہے اس نے اس کے stem کو تھوڑا سا ہلکا سا کٹ لگا دیا اور اس طرح گلاس میں رکھ دے جس میں نیلے رنگ کا پانی ہے اور اس کو نیلے رنگ پانی پانی میں تھا تو اس تنے نے یہاں اس کا نیلہ پانی جو ہے آلگ آلگ بھاگوں کی طرف لے کر گیا تنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر لکھیں گے ہاں think an answer why did happen تو یہاں پہ لکھیں گے this happen this happen because of the the transport of blue color water to the flower by the stem okay this happened because of the transportation of blue color water to the flower by the stem ٹھیک ہے flower کی طرف blue color لے کر گیا کس کے ذریعے stem کے ذریعے okay can answer آگ آگے چلتے ہیں यह आप का यह देखिए جسے ہمارے اندر نسے ہیں نسوں کا کام کیا ہوتا ہے خون کو دوسرے باڈی پارٹس کی طرف لے کر جانے یا دل تک خون کو پہنچانے یا دل سے بہتے ہیں خون کو باڈی پارٹس تک پہنچا تو اسی طرح سے پتلے پتلے ٹیوبز ہوتی ہیں نیرو ٹیوبز ہوتی ہیں وہ جو ہے پانی پانی اور منیرلز کو پودھوں کے دوسرے بھاگوں تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں تو یہ آپ کا کام ہے اس سے کر لیجئے خوندکشن Copenhager water takes place through یہ آپ کا فرندہ blanks یہاں پر نہیں آئے گا آپ کا فرندہ blanks آئے گا present کے آگے یعنی ki connection water takes place through narrow tubes یہ آئے گا first میں آپ کا narrow tubes present inside them ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے narrow tubes ٹھیک ہے یہ آپ کا first کا ہوگیا second stem conducts water and minerals یہاں پر آئے گا minerals اس والے میں آئے گا minerals یہ رہی minerals کی spelling یہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہ second میں آئے گا یہ first میں آئے گا اس کے بعد ہے appearance of color patches on petals of wild flowers was due to conduction of colored water from glass by tube present instant یہ true ہے یا false ہے یہ بتانا تو بالکل بتانا یہ ہے اس کا صحیح جواب ہے yes ٹھیک ہے یہ yes ہوگا جو color patches petals کے اوپر بن گئے ہیں وہ conduction of color water کے بجے سیوائے نہیں color water جو glass میں سے tubes کے ذریعے flower تک وہ پہنچا ہے ٹھیک ہے یہی آپ کا آنسر بیٹا اس میں ہو جائے گا آپ کو میرا لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آیا تھا تو آپ کو میں بتا دیتی ہوں اس کا جو آنسر آپ کو لکھنا ہے اس کا آنسر آپ یہی لکھیں گے نیچے جب b میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں بھی بتاتی ہوں آپ کو اس کا آنسر آپ لوگ یہ والا پورا لکھیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے اور اس کا آنسر بی کا yes کر دینا yes پہ ٹک لگا دینا اس کا آنسر بیٹا ہے پورا یہ لائن یہاں سے یہاں تک آپ لکھ دیں گے یہ اس کا آنسر بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا b جیسے میں نے پہلے لکھایا تھا وہ language بھی صحیح ہے اگر آپ کو وہ لکھنی ہے تو لکھ لیجئے ادر وائز آپ یہ پورا سینٹنس بھی اتا سکتے دونوں کا میننگ ایک ہی ہے آپ چلتے ہیں c کی طرف c میں کہا گیا ہے write two functions write two functions of stems stems کے دو functions لکھنے اوپر دیئے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا دیوں یہ ہے یہ سارے stem کے function بیٹا یہ سارے جو ہے پانچ stem کے function ہے اس میں سے آپ کوئی بھی دو لکھ دینا تو یہ آپ کا second کا b کا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ answer ہے یہ functions of stems ہے ان میں سے کوئی سے بھی آپ دو لکھ دینا functions of stems ہیں یہ ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا پورا کام تو یہ آپ کی پوری وقشیت تھی آپ کو کاننے کے دنچ پوری چاہے یہ کنے کے ساتھ میکنے کے دینا Friday so till next worksheet and next week good bye take care stay home and stay safe